آئے جو مشکل پیشے کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں بیٹھ مٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دارو الافتحل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبہ کہتے ہیں الحمدللہی از سو جل رمضان المبارک کی پرخ کے فضاؤں میں گھڑیوں میں الحمدللہ ہمارا سلسلہ ہو رہا ہے عشرہ رحمت جاری و ساری ہے اور اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے روزانہ افطار کے وقت لاکھوں کی بکششیں ہو رہی ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمالے بت کا جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے رمضان سے پہلے بھی مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بات یاد ہوگی کہ ہم ایک خاص موضوع پر کلام کرتے ہیں اور ہمارا جو سلسلہ رمضان سے پہلے چل رہا تھا وہ نماز کے احکام ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے انشاءاللہ آج بھی ہم نماز کے موضوع پر ہی کلام کریں گے اور وہ ہے نماز تراویح کہ یہ جو نماز تراویح ہے یہ سنت ہے پھر اس کی اہمیت اس کے مسائل کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کلام ہوگا ابتدان درود پاک کی فضیلت کہ حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں چڑھتا یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی عنہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین آپ اسکرین پر ایک نمبر بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ کولز کر لیجئے انشاءاللہ زوجل ممکنہ صورت میں آج ہی آپ کی کولز کو مشامل کر لیں گے ہمارے ساتھ سلسلے میں دعا افتحالی سنت کی مفتی صاحب تشریف فرمائیں سلسلے میں ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں ان کے لئے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مزید ان کے علم عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے آئیے اپنے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں جی حضور کیا رشات فرمائیں گے نماز تراویح کے حوالے سے کہ یہ سنت ہے تو سنت کونسی ہے اور اس میں مسلمانوں کو مطلب کیسے انداز میں شرکت کرنی چاہیے اس حوالے سے رشات ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امیر اہل سنت دعامت ورکاتم الالیہ نے فیضان سنت کا جو باب اول ہے فیضان رمضان تو فیضان سنت جلد اول کا ایک جو باب ہے فیضان رمضان اس فیضان رمضان کے صفحہ نمت دو سو تیراسی میں تراوی کی نماز کے حوالے سے کافی مسائل ذکر فرمائیں تقریباً یہ 35 مدنی پھول کی ہیڈنگ سے کچھ مسائل ہیں تو ان مسائل کو اگر ہم سامنے رکھیں تو تراوی کے مسائل تراوی کس طرح پڑی جاتی ہے اس میں کیا کیا کچھ اغلاط ہو جاتی ہیں انہوں کی تلافی کس طرح کی جائے تو اس سے ہمیں کافی روشنی ملتی ہے تو تراوی مرد ہو یا عورت ہر آقل و بالغ مسلمان مرد عورت پر تراوی کی نماز ادا کرنا یہ سنت محققہ ہے اور سنت محققہ اس سنت کو کہتے ہیں کہ جس سنت کی ادائیگی کا دین اسلام نے تاقید کے ساتھ حکم فرمایا ہوتا ہے اور اس کا ایک آدھ بار اگر کوئی چھوڑ دے سنت محققہ تو ایک آدھ بار چھوڑنا یہ بھی برا ہے لیکن چھوڑنے کی عادت بنا لینا جب دیکھو وہ سنت محققہ ادا ہی نہیں کرتا پڑتا ہی نہیں ہے یا کوئی عمل سنت محققہ ہے تو اس کو اپناتا نہیں ہے اور اس کے ترک کی عادت بنا لیتا ہے تو سنت محققہ کے ترک کی عادت بنا لینے والا یہ گناہ گار ہوتا ہے تو اس حوالے سے ہمارے مسلمانوں کو ایک کسیر تعداد ہے مسلمانوں کی کہ جو سنت محققہ کی ادائیگی اس خاص طور پر ترابی کی سنت محققہ کی ادائیگی کرنے میں بہت پیچھے رہتی ہے یعنی وہی مسجد کہ جس مسجد میں ابھی غروب آفتاب کے بعد لوگوں نے افتاری کی افتاری کرنے کے بعد پھر جب نماز مغرب کے لیے آتے ہیں تو اس قدر ازدہام ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر گویا نئے آنے والے نمازی کو جگہ ڈھوننے پڑتے ہیں کہ میں کس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھوں مسجد چھوٹی کم پڑھے آتی ہے جماعت ہو رہی ہوتی ہے مسجد پھل ہو رہی آتی ہے پھر بھی کچھ افراد جگہ نہ ہونے کے سبب کھڑے رہتے ہیں کہ یہ فاضی ہوں گے تو ہی اب ہم اپنی نماز عطا کریں گے یعنی نمازیوں کے تعداد ہے کہ جو افتار بڑے احتمام کے ساتھ کر رہی ہے اور نماز مغرب ادا کرنے آ رہی ہے لیکن وہی نمازیوں کی تعداد جب عشاء کی نماز ہوتی ہے تو یوں سمجھنے کہ عادی بھی نہیں ایٹی سیونٹی پرسن جو ہے وہ تعداد چھڑ جاتی ہے پھر ان میں بھی اب پھر تراوی کی نماز زب ہوتی ہے تو تراوی پڑھنے والوں میں بھی ایک تعداد وہ ہے یعنی عشاء کی نماز پڑھنے والوں کی تعداد وہ ہے جو عشاء کے فرض وغیرہ پڑھ کے اپنے ویتر پڑھ کے چلے جاتے ہیں اب ممکن ہے کہ وہ گھر میں تراوی پڑھتے ہوں مجھنے ذن رکھیں گے مسلمانوں کے بارے میں لیکن ایسا بھی ہے کہ جو تراوی نہیں پڑھتے وہ تراوی پڑھے بگر چلے جاتے ہیں تو تراوی کی نماز یہ سنت موقدہ ہے اور اس تراوی کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت الالکفایہ ہے سنت الالکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ سنت الالکفایہ یعنی ایسی سنت کے اگرچن ایک مسلمانوں نے بھی اس کو ادا کر لیا تو سب بری ہو جائیں گے تو یعنی اگر مسجد کے ساتھ ہی لوگ اس کو چھوڑ دیں تو سب ایساعت یعنی برائی کے مرتقب ہوتے ہیں اور اگر چند افراد نے با جماعت نماز پڑھ لی اور باقی کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اب تنہا نماز پڑھنے والے کا عمل برا نہیں ہوا کیونکہ چند افراد نے مسجد کے اندر جماعت کا احتمام کر کے اس سنت کو ادا کر لیا ہے اور چند افراد کی اس سنت ادا کرنا بقیہ کی طرف سے بھی کفایت کر جاتی ہے تو اس کو سنت اے کفایت کہتے ہیں وہ تراوی کی نماز ہے یہ بیس رکعتیں ہیں تراوی بیس رکعتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا فاروق عظم رحمت رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد مبارک میں جو صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم یہ نماز تراوی ادا کیا کرتے تھے تو یہ بیس رکعتیں ہی ادا کیا کرتے تھے اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس امت پر ایک احسان ہے وہ احسان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم جدہ جدہ انداز میں تراوی ادا کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز تراوی ہے اس کو ادا بھی فرمایا ہے اور اس کو پسند بھی فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراوی کے حوالے سے اس کی فضلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں امیر علیہ السنت نے صفحہ نمبر 272 پر اس کو نقل فرمایا اس حدیث کو کہ جو ایمان و طلب سواب کے سبب رمضان میں قیام کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے یعنی صغیرہ گناہ اور پھر اس اندیشے کی ویسے ترق فرمائی کہ کہیں امت پر یہ فرض نہ کر دی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں تراوی کی نماز جماعت کے ساتھ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے حمرہ تین سے چار مرتبہ ادا فرمائی ہیں اور پھر صحابہ حضب معامل پھر جامع ہو گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے اور اس کے بعد یہ بات واضح فرمائی گئی کہ اگر میں روز روز یوں پڑھانے آؤں گا تو کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے تو یہ امت کے لئے تخفیف تھی تو فرض کے مقابلے میں اس کا درجہ اگرچہ کم ہے لیکن سنت تو ہے اب ہمارے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے اس سنت کو کس طرح اپنایا کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان پڑھتے رہے جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین سے چار دفعہ پڑھائی پھر صحابہ اکرام علیہ مردوان اس کو پڑھتے رہے اور چند افراد کچھ افراد مل کے ترابی پڑھیں کچھ اپنی پڑھیں کچھ اپنی پڑھیں اس طرح دو چار دو چار صحابہ اکرام علیہ مردوان ترابی یوں پڑھ لیا کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے جب یہ انداز دیکھا کہ کوئی اکیلا پڑھ رہے چند افراد مل کے ترابی پڑھ رہے ہیں جس کو جتنا قرآن یاد ہے وہ آگے امام کی حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے پیچھے کچھ اکس کھڑی ہوگی اس کے پیچھے ترابی پڑھ رہے ہیں تو یہ مختلف انداز میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے دیکھا تو فرمایا کہ میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں یعنی یہ سب متفرجک اپنی اپنی طور پر پڑھ رہے ہیں سنت کے ادائیگی تو ہو رہی ہے لیکن کیا ہی اچھا ہوگی کہ ایسا انداز مسلمانوں کو نصیب ہو جائے کہ جس کے اندر آسانی کے ساتھ ترابی کی نماز ادا کر سکیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی انہوں کو سب کا امام بنایا یہ حافظ قرآن صحابی ہیں تو ان کو ترابی کا امام بنایا پھر جب دوسری رات تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ با جماعت ترابی ادا کر رہے ہیں یعنی جو آج کی رات حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے جو دیکھا کہ متفادق طور پر اپنے اپنے طور پر لوگ ترابی پڑھ رہے ہیں تو آپ نے پھر حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی انہوں کو امام مقرر فرما کہ ترابی کا احتمام کروایا کہ آج ترابی یوں پڑھی جائے گی پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اگلے دن دیکھا تو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی اس خواہش کے مطابق عمل کرتے ہوئے وہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی انہوں کے کتوب احادیث کے اندر مذکور ہے اور یہ جو مضمون میں نے بیان کیا ہے بخاری شریف جل اول صفحہ نمبر چھے سو اٹھاون حدیث نمبر دو ہزار دس اس کے اندر یہ حدیث کا مضمون موجود ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا اس موقع پر کہ جب صحابہ متفرق طور پر اپنے اپنے طور پر ترابی پڑھ رہے تھے اور حضرت عمر نے ترغید دلائی کہ ایک امام کے پیچھے ترابی پڑھنی ہے اس ترغید پر کوئی صحابہ نے لبک کہتے ہوئے ہاتھ و ہاتھ جو وہ جماعت کا احتمام کیا اگلے دن پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے دیکھا تو اس وقت بھی وہ جماعت کے ساتھ ترابی پڑھی جا رہی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک بہت پیارا جملہ اشارت فرمایا جو کتابوں میں لکھا ہے نعم البدعاتو حاضی کہ یہ کتنی ہی اچھی بدعات ہے بدعات کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے نیا کام لیکن ہر نیا کام کوئی گمراہی والا کام نہیں ہوتا ہر نیا کام یہ دین اسلام کو مٹانے والا نہیں ہوتا ہر نیا کام اس کی دو جہتیں ہیں ایک وہ نیا کام ہے جس نیا کام کی وجہ سے کوئی سنت فوت ہو گئی ہو وہ سنت کے مضاحم ہو مقابل ہو اس کو آپ اپناتے ہیں تو سنت فوت ہو جاتی ہے تو ایسا نیا کام جو خلاف سنت ہو وہ برا ہے لیکن ایسا نیا کام کہ جو سنت میں اور مددگار ثابت بنے سنت کی ادائیگی میں تقویت پہنچانے والا بنے تو ایسا نیا کام یہ نیا کام حسنہ ہے اچھا ہے اسی کو بدعات ہے حسنہ علماء نے فرمایا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے جو دیکھا کہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تراوی کی نماز پسند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم امتیوں پر شفقت فرماتے ہوئے اس پہ ہمیشگی نہیں فرمائی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے جب دیکھا کہ لوگ پڑ تو رہے ہیں لیکن اپنے اپنے طور پر پڑھ رہے ہیں اپنے اپنے طور پر پڑھنے میں بہت زیادہ ہمت چاہیے ہوتی اس کا اندازہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جیسے عام طور پر مساجد میں جب صلات التصبیح کی نماز سلات التصبیح پڑھنے کی فضیلت اس کا طریقہ یہ ہے اس سے سب اپنے اپنے طور پر پڑھ لیں تو دیکھیں آپ کتنے لوگ پڑھیں گے نہیں پڑھتے ایک کسیر تعداد ہے جو نہیں پڑھتی ان کو سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے سکھا دیا پڑھنے کا شوق نہیں ہے تو اب وہ نہیں پڑھتے وہ ویسے ہی مسجد میں تصبیحات اور دیگر امور میں مصروف ہیں لیکن صلات التصبیح نہیں پڑھ رہے ہوتے لیکن جب ان کو ترغیب دلا کے فضائل بتا کر جب آپ جماعت کا احتمام کرتے ہیں تو جماعت کا احتمام کرنے میں کئی صفیں ان مسلمانوں کی بھی صلات التصبیح پڑھنے میں شامل ہو جاتی ہے جو اپنے طور پر نہیں پڑھ پا رہے تھے ہمت نہیں ہو رہی تھے لیکن صلات التصبیح جماعت سے پڑھنے تو آسانی ہو جاتی ہے تو اسی طریقے سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مدنی سوچ اور آپ کی دور اندیشی کہ سب اپنے اپنے طور پر پڑھ تو رہے ہیں لیکن یہ حضرات صحابہ ہیں آگے آنے والی جو امت ہوگی ان میں آمال میں وہ قوت وہ تقویت ہوگی نہیں ہوگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پسند فرمایا کہ جماعت کا احتمام کی ادھا ایک حافظ قرآن ہو پیچھے اس کے سننے والے ہوں اس طرح یہ جماعت کے ساتھ نماز سے تراویہ ادا کرنے کا جو معمول ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بقاعدہ رائج فرمایا اور اس طریقے کار کو آپ نے نعم البدعت حاضی ہی فرمایا کہ یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ ہے اور کتنا پیارہ طریقہ ہے کہ سب مسلمان ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ بدعت ضرور ہے جماعت کے ساتھ پورے رمضان جماعت کے ساتھ تراویہ ادا کرنا یہ بدعت ضرور ہے کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی عنہ سے پورے رمضان تراویہ جماعت سے پڑھنا ثابت نہیں ہے لیکن پورے رمضان تراویہ جماعت سے پڑھنا بدعت ہے نیا کام ہے لیکن نیا کام اچھا کام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد بھی فرمایا ہے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ رائج کرتا ہے اور اس کا ثواب ملے گا اور اس کا بھی جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے اور ان کے ثواب میں کچھ کم نہ ہوگا اور اسی حدیث کا دوسرا مضبونی ہے کہ جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے اس پر اس کا گناہ ہوئی ہے اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے اور ان کے گناہ میں کچھ کمی نہیں ہوگی تو مثلا کوئی بھی نیا کام اس کی دو قسمیں ہوگئے ایک خلاف سنت اور ایک معاون سنت یا سنت کو تقویت دینے والا عمل تو سنت کو تقویت دینے والا عمل جو اگرچہ نیا ہے اس کا انداز نیا ہے لیکن وہ سنت کو پختہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بیدات مضمومہ نہیں کہہ سکتے وہ بیدات حسنہ کی طرف چلے جائے گا اور جو سنت کو مٹانے والا کام ہوتا ہے وہ بیدات سیئہ کی طرف چلے گا بری بیدات کی طرف چلے جائے گا تو حضرت عمر عضی اللہ عنہ کا یہ جو کام تھا اس کام پہ تھوڑا بندہ غور کر لے کہ آپ نے جماعت کے ساتھ تراوی پورے رمضان پڑھنے کو پسند فرمایا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت جس میں فوت ہو رہی ہے نہیں بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھنے میں اس سنت مصطفیٰ کی ادائیگی پر مداومت ہو رہی ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے احتمام نہ کرواتے تو شاید چودہ سو آج چھتیس سنے ہجری چل رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال گیارہ ہجری کو ہوا تو یوں آج سمجھنے چودہ سو پچیس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال زاہری کو ہو چکے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تراوی کا نام لینے والا ہی کوئی نہ دیتا اگر جماعت کا احتمام نہ ہوتا تو شاید تراوی پڑھنے والے بھی ایک کا دکہ ہی ہوتے اور پھر قرآن پاک کے حفاظ یہ بھی بننا دور دشوار ہو جاتا چونکہ تراوی ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں قرآن پاک پورا پڑھا جاتا ہے پورا سنا جاتا ہے اور جو اغلاط پڑھنے میں آتی ہیں وہ دور ہوتی ہیں حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے تو تراوی پڑھنے میں بے شمار فائل ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بہت دور اندیشی سے کام لیا کرتے تھے اور آپ کی یہ دور رس نگاہوں کا ہی سمجھو فیض اثر ہے کہ آج جگہ جگہ تراوی بڑے احتمام کے ساتھ ادا کی جاتی ہے تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا عمل ہے اور ویسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم بھی فرمایا ہے کہ فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑ لو اور خلفہ راشدین کی میرے بعد خلفہ راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑ لو تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ پسندیدہ طریقہ ہے اور بحکم حدیث ہمیں خلفہ راشدین جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے خلفہ ہیں ان کا طریقہ بھی اپنانے کا ہمیں حکم ہے تو ان کے طریقہ کار میں سے ایک طریقہ جماعت کے ساتھ پورے رمضان تراوی کی ادائیگی کا ہے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک میں تراوی کے اس عمل سے غافل نہ رہے اور اس سنت مصطفیہ جو تراوی پڑھنا ہے اور جماعت کے ساتھ اس کو پڑھنا یہ سنت حضرت فاروقی ہے تو اس پہ بھی عمل کریں اور اس طرح جماعت کا احتمام مسجدوں میں ہونا سنت علیہ وآلہ وسلم کی فائیہ ہے اور اگر کوئی بھی اس عمل سے پیچھے رہتا ہے یعنی سب اپنے طور پر پڑھ رہے ہیں تو یہ سب برا کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں سنت صحابہ بھی اپنانے کا سختی کے ساتھ حکم ہے مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت پیارا کلام فرمایا تراوی کی اہمیت پر حقیقت یہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی روزہ رکھے اور روزہ ادھورہ ہے مزہ نہیں آتا اس کی جو رونک ہے وہ تراوی کے بغیر نظر نہیں آتی تو لہذا ایک ہی مہینہ ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں عبادت کرنی ہوتی ہے اور روزہ رکھنے ہوتے ہیں تو لہذا اس میں کوشش یہ کی جائے کہ تراوی کو ادا کیا جائے اس میں سستی نہ کی جائے یقین کریں جب آدمی تراوی سے فارغ ہوتا ہے میٹھے میٹھے اس سے جو تھکن ہوتی ہے اس میں بھی ایک عجیب کیف و سرور ہوتا ہے تو بظایر سستی کا مظاہرہ کر کر یا غفلت کا مظاہرہ کر کر یا بوز سمجھ کر تراوی کو ادا نہ کرنا یہ صرف محرومی ہے یہ بہت پیاری اللہ تعالیٰ کے صدقہ ہمیں ملی ہے تو لہذا آج مسجدیں اس سے آباد ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے پڑتے ہیں اور مسجدیں انشاءاللہ تعالیٰ آباد ہی رہیں گی لیکن بات ان سے ہو رہی ہے جو نہیں پڑتے تو لہذا کوشش کریں آج سے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تراوی جو ہے وہ ہم مسجد میں جا کر ادا کریں گے آئیے اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کی کولز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں میں سر بابر علی بات کر رہا ہوں ساتھ کا بات دی تو بھی جو پروگرام تر رہے تراوی کے بارے میں میں دکان چلا رہا ہوں اس کریانے کی شوق ہے اگر میں لیڑ پوائنٹ ہوں میں پہلے فرض ریشاہ کے پڑتا ہوں پھر رہ جاتی ہیں پیچھے آٹھ تراوییاں ہمام کے پیچھے پڑتا ہوں توٹل آٹھ رکار انشاءاللہ ارز کرتے ہیں جی اگلی کول ہم نے زوال کے تائم کو پوچھلا تھا زوال کا تائم کس وقت شروع ہوتا ہے کس وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ ارز کرتے ہیں جی میں ایک اورنگی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے یہ روزے کی حالت میں نہانا صحیح ہے یا نہیں صحیح حضرت انشاءاللہ مزید آپ کو ارز کرتے ہیں گرمی کا موسم ہے اگر روزی کی حالت میں آپ نہیں گے نہیں تو آپ کو مشکل ہو جائے گا انشاءاللہ ارز کرتے ہیں جی اگلی کول میرا نام وحید سوال جیتا گئے نماز پڑھنے کے تائم آدمی آنکھیں بند کر سکتا ہے گھر میں نماز ہو سکتی ہے مرد کی انشاءاللہ ارز کرتے ہیں کریانہ کی دکان ہے اور آٹھ رکاتیں پڑھتے ہیں کام کی وجہ سے اس حوالے سے کیا اشاعت فرمائیں گے دیکھیں آٹھ رکات تراوی نہیں ہے تراوی بیس رکاتی ہے ٹھیک اور صحابہ اکرام علی مردوان نے بیس رکات ہی تراوی ادا فرمائی ہے یہ بعض لوگوں کو ایک ویہم ہوا ہے کہ جو تراوی کو آٹھ رکاتیں سمجھ بیٹھیں ہیں ٹھیک مخاری شریف کی ایک روایت ایسے موقع پیش کی یاتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور یہ روایت امام بخاری علی رحمہ نے باپ قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیلی فی رمضان وغیرہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے بعد رمضان و غیر رمضان میں تراوی پڑھنے کا عمل کیسے ہوتا تھا تو اس حوالے سے ایک باپ امام بخاری علی رحمہ نے قائم فرمایا اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث مبارکہ ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ سے سوال ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مَا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَزِدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى اِحْدَى عَشَرَ رَقْعَةً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں گیارہ رقعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو یہ مراد یہ تحجد کی جو نماز ہے اس سے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد تو پچھلے مہینوں میں پڑھتے آئے ہیں اب جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو اس میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارت فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رقعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اب اس کا طریقہ یہ بتایا کہ چار رقعت پڑھتے تم اس کے حسن اور طول سے متعلق سوال نہ کرو کتنی پیاری پڑھتے تھے پھر اس کے بعد چار پڑھتے تھے اور ان کے حسن و خوبی سے متعلق مت پوچھو یعنی بہت ہی پیاری انداز میں پڑھتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین رقعتیں ادا فرماتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ فرماتی ہے اسی روایت کے اندر ہے کہ میں نے سوال کہ یا رسول اللہ آپ ویتر ادا کرنے سے پہلے پہلے سو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ میری آنکھیں وہ سوتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ آنکھیں بھی سوئے ہیں اور دل بھی کھوچ چکا ہوتا ہے غفلت یہ غفلت ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں غفلت کا گزر نہیں ہے آپ کی آنکھیں بن ہوتی ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ آرام فرما رہے ہیں نین کی حالت میں ہیں لیکن آپ کا قلب متبارک وہ بیدار رہتا ہے اس میں غفلت تاری نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار اس روایت کو لے کے بعض لوگ یہ شبہ میں پڑھ جاتے ہیں کہ رمضان میں آٹھ رکات پڑھتے ہیں تو رمضان کے علاوہ بھی پھر آٹھ پڑھیں گے آٹھ تو رمضان کے علاوہ وہ کون سی نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو تین رکات بھی تار ہو گئے وہ آٹھ رکاتیں کیا تھی وہ تحجد کے نوافل تھے تو رمضان مبارک میں کیا تحجد چھوڑ دی جاتی تھی اور ان کی جگہ تراوی پڑھی جاتی تھی جبکہ تحجد کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض ہے فتحجد بھی نافی لطل لکھ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تحجد کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض ہے جو ہم پہ فرض نہیں ہمارے نبی پہ فرض ہے ہمارے لئے سنت ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے علاوہ بھی تحجد پڑھا کرتے ہیں آٹھ رکاتے ہیں اور رمضان مبارک میں بھی پڑھا کرتے ہیں اب رمضان اور غیر رمضان یہ تحجد اور ویتر کی نماز گیارہ رکاتوں سے زیادہ نہیں ہوتی تھی اب اس روایت کو لے کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد کی نماز ویتر تراوی کی نماز میں وہ آٹھ ادا کی ہیں تو اس لئے بعض لوگ وہ آٹھ رکاتے ادا کرتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما صحابہ جو بیس رکاتے پڑھنے کا آپ کا معمول کتابوں میں جتنی بھی احادث کی کتابیں لے لیں جہاں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تراوی پڑھنے کا اور پڑھوانے کا جو بقاعدہ باب علمہ نے محدثی نے قائم کیے وہاں پہ آٹھ رکاتوں کا کہ صحابہ آٹھ پڑھتے تھے ایسا نہیں ملتا تو یہ بیس اکادے تراوی پڑھنے ہی کا معمول حضرت صحابہ کا رہا اور اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جو ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں رکو آئین چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایک رکو ہو گیا دو رکو ہو گیا پہلے پارے میں سولہ رکو دوسرے پارے میں اتنے تیسرے میں اتنے تو یہ جو ہم رکو گنتے ہیں قرآن پاک میں پانچ سو چالیس تقریبا یہ رکو ہیں تو یہ رکو کا جو آئین لکھا ہوتا ہے یہ آئین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ تراوی پڑھتے تھے تو اس مقام پہ رکو کیا کرتے تھے یعنی قرآن پاک کا اتنا حصہ پڑھا پھر آپ نے رکو کر لیا پھر دوسری رقات کے لئے کھڑے ہوئے سورہ فاتح کے بعد پھر قرآن پاک کا اتنا حصہ پڑھا پھر رکو کر لیا اتنا اتنا پڑھ کر رکو تراوی کہندہ ہے اتنا اتنا پڑھ کے رکو میں چلے آتے تھے تو جتنا پڑھتے اتنے حصے پر ایک علامت لگا دی جاتی رکو کی اگر ہم یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر تراوی ہوتی ہی آٹھ رکاتے ہیں آٹھ رکاتے ہوں تو پھر دو سو چالیس رکاتے ہوں گی پورے مہینے اگر رمضان مبارک کو اگر ہم تیس دن کا مانیں تو یہ چوبیر غالباً یہ پھر دو سو چالیس رکاتیں بنیں گے جبکہ قرآن پاک میں پانچ سو چالیس رکو ہیں پانچ سو چالیس رکو کیسے پڑھ جائیں گے جبکہ ہر رکو پہ قرآن پاک کے اتنی مقدار پہ رکو بھی کیا جائے تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بھی اس بات پر ایک شاہد ہے کہ نماز تراوی آٹھ رکاتیں نہیں ہیں نماز تراوی بیس رکاتیں جب بیس رکاتوں کے مطابق تراوی پڑھی جائے گی تو یہ تقریباً پانچ سو چالیس رکو تک پہنچ جاتی ہے بعض چھوٹی صورتیں ہیں تو ان کو ایک رکات میں زیادہ پڑھ لیا جا سکتا ہے تو یہ تراوی کی نماز جو ہے وہ ہمارے بھائی جو فرما رہے ہیں کہ میں دکان چلاتا ہوں یہ کرتا ہوں تو آٹھ رکات امام کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں تو بکیہ رکاتیں پڑھنی ہوں گی یا نہیں پڑھنی ہوں گی تو دیکھیں جماعت کے ساتھ اگر نماز ہو رہی ہے اگر آپ نے تنہا نماز پڑھی تو آپ پہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے چونکہ جماعت کا احتمام کرنا اہل مسجد پہ ضروری تھا انہوں نے جماعت کا احتمام کر لیا سنت علیہ القفایہ ہو گیا اب اگر آپ کو تنہا ادا کر رہے ہیں تو جماعت کی فضیلت سے آپ محروم ہیں لیکن تراویہ آپ کو بعد میں بھی پڑھنی ہوگی اگر آپ آٹھ امام کی پیچھے پڑھتے ہیں تو آپ کو بکیاں بارہ رکھاتے ہیں اپنی طور پہ پڑھنی ہوگی یہ نہیں کہ آٹھ پڑھ لیں یا دس پڑھ لیں یا بارہ پڑھ لیں تو جتنی بکیاں ہیں وہ آپ نے اگر جماعت سے رہ گئی ہیں تو آپ اپنے طور پہ اس کو ادا کریں گے ہمارے کالر تھے زوال کا ٹائم پوچھ رہے ہیں کب شروع ہوتا ہے زوال کا ٹائم تو یہ تو کون سے شہر سے متعلق پوچھ رہے ہیں میں یہی چاہ رہا تھا کہ ان کو ایک کتاب دکھاتے تھا یہ اوقات نماز بھرائے پاکستان یہ دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ نے اسے شائع کیا ہے اس کتاب کو اور پاکستان کے تقریباً سترہ سو شہر قصبے گاؤں وغیرہ سے متعلق اس کے اندر نماز کے اوقات موجود ہیں تو اگر آپ اس کو حاصل کر لیں گے تو زوال کا ٹائم جس طرح ابھی مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ تو پورے سال تبیل ہوتا رہتا ہے بلکل بدلے گا آج اگر ہم بتا دیں گے تو آج کا پورے سال کے لئے کافی نہیں ہوگا کل کے لئے بھی ہو سکتا ہے کچھ فرق پڑھ دائیں تو اس کے لئے اس کتاب کو حاصل کر لیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ایک ایسی کتاب ہے ہر شہر کا جو اسلامی بھائی ہے جیسے ہم لوگ باب المدینہ کے ہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہمارے گھر میں باب المدینہ کیناچی کی نماز کے جو اوقات کا نقشہ ہی ہونا چاہیے کیونکہ پورے سال اس کی ضرورت پڑتی ہے عموماً رمضان کے مہینے میں اسلامی بھائی ایک مہینے کا وہ نماز کا کارڈ اپنے زیم میں رکھ لیتے ہیں جس کے اندر سہری اور افطار کا ہی ٹائم ہوتا ہے باقی نمازوں کا ٹائم نہیں ہوتا زوال کا بھی ٹائم نہیں ہوتا اور ہمارے سلسلوں میں یہ کلام بھی ہوا ہے کہ اگر کسی کی آنکھ جو ہے صبح دس بجے کھلی اب اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا تو یہ کتاب آپ کی رہنمائی کرے گی کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے کیا کرنا ہے کیونکہ زوال کے وقت سے پہلے پہلے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے تو ظاہر یہ ساری گفتوک ہماری اس کلام میں ہوئی ہے تو یہ نماز کا جو نقشہ ہے اوقات کا یہ ہمارے گھروں میں لازمی ہونا چاہیے تاکہ اپنی عبادت کی اپنی نمازوں کی ہم حفاظت کر سکے یہ پوری کتاب ہی ہونا ضروری نہیں اپنے شہروں کے نقشے بھی مکتبت المدینہ سے مل سکتے ہیں چین شہروں میں رہ رہے ہیں تو وہاں جو مدنی مرکز فیضان مدینہ ہیں ادھر ہی مدینہ ہوں گے تو خاص اپنے ہی شہر کا نقشہ لے اپنے گھروں پہ بھی رکھیں کہ اکثر بیشتر نمازوں کے مسائل ہو جاتے ہیں ایک آدمی کی آنکھ ہی فجر میں ٹائم کا میں اسی طور پر چلے گا کہ ان کے پاس یہ نقشہ ہو اب تو انڈروائیڈ موبائل کا بھی دور آ چکا ہے موبائل میں بھی یہ سوفٹ ویئر آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ دعوت اسلامی اپلیکیشن لکھ کے آپ پلے سٹور سے سرچ کریں گے تو آپ کو بہت ساری اپلیکیشن دعوت اسلامی کی موبائل کے حوالے سے بنی ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے ان میں سے یہ والا جو اوقات سالات والا اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس سے انشاءاللہ روز آنا آپ کے موبائل میں آپ پانچوں نمازوں کے اوقات بھی دیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ بھی اسے ضرور حاصل کریں گے روزے کی حالت میں نہانا اوصل کرنا کیسا روزے کی حالت میں نہانا بلکل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن نہانے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے شاور کے ذریعے نہ رہیں یا سوئیمنگ پول میں یا نہر میں اگر نہ رہیں تو اس میں یہ احتیاط کریں کہ حلق کے اندر پانی نہ چلے جائے کہ اگر ذرا سوی بے احتیاطی سے حلق سے نیچے پانی اتر گیا تو روزہ توڑ جائے گا اب آپ نہاتے رہیں تو احتیاط کرنی ہوگی نہاتے ہوئے اس بات کی ایک کالر تھے ہمارے نماز کی وقت آنکھیں بند کر سکتے ہیں اور مرد اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے نماز کی حالت میں آنکھیں بند کرنے کی کیفیت مختلف ہیں بس اوقات ایسی جگہ ہم نماز پڑھیں کہ جہاں کیڑے مکوڑے حشرات الارض سانب بچھو اس طرح کے موزی جانور پھرتے ہیں یا آ جاتے ہیں تو ایسی جگہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کہ جہاں انسان کو خطر ہے در خوف بھی محسوس ہو رہا ہو تو اس وقت آنکھیں بند کرنا منا ہے ہاں جہاں بلکل آپ فریش ہیں جہاں کوئی ایسی خطرے والی چیز نہیں ہے نہ کیڑے مکوڑے ایسی موزی جانور ہیں اور آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے میں آپ کو سرور آ رہا ہے بہت مقابلہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھنے کے کہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھیں گے تو کبھی چٹائی کے اس حصے پہ کبھی اس ڈیزائن پہ کبھی درو دیوار میں نقش و نگار میں گم ہو جائیں گے لیکن آنکھیں بند کر کے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو توجہ یکسوئی دے ہی گی تو اس صورت میں پھر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بہتر ہے صحیح مدیشنل کے ناظرین نماز ترافی کے حوالے سے ہمارا اس سلسلہ چل رہا ہے اس کے جو احکام وغیرہ ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں حضور یہ اشارت فرمائیں کہ ترافی جیسے آپ نے اشارت فرمایا ہے کہ سنت موقع دا ہے اس میں ایک دوسری سنت قرآن کا ختم بھی ہے تو اس میں آپ کیا اشارت فرمائیں گے کیونکہ فی زمانہ جو کیفیات دیکھی جاتی ہیں اب ختم قرآن کا سلسلہ ستہ اس میں شبکہ ہوگا لوگ ایسی مساجد تلاش کرتے ہیں جہاں پر جلی فارغ ہو جائیں اچھا بعض حفاظ سے لوگوں کی نفسیات کی وجہ سے تیز پڑھتے ہیں تاکہ یار اگر میں آرام سے پڑھوں گا تو تعدد کم ہو جائے گی یہ سب کچھ ہوتا ہے اس حوالے سے کیا فرمائیں گے دیکھیں ختم قرآن ترافی کے اندر یہ سنت موقع دا ہے اور قاری صاحب کو بھی ختم کرنا چاہیے اور مقتجیوں کو بھی چاہیے کہ پورا قرآن سنیں اب پورا قرآن اسی وقت سننا جائے گا جب پڑھنے والا قاری اچھا ہوگا وہ آیتیں نہ چھوڑے وہ حروف چبائے نہ کہ اگر حروف چبا چبا کے پڑے گا کہ سا سین غوہ میں فرق نہیں کرے گا قاف میں فرق نہیں کرے گا حمزہ اور عین کی آواز اور تلفز میں فرق نہیں کرے گا تو اس طرح یہ پڑھتا رہے گا تلفز بگڑتے رہیں گے مگر معنی فاسد ہو گیا اسی بگاڑ میں تو نماز ہی ٹوڑی آئی اب آپ کھڑے ہوئے ہیں پانچ روزہ میں چھے روزہ میں دس روزہ میں تین تین روزہ بھی ہو رہی ہیں تو آپ وہاں پہ کھڑے ہیں آپ نے پوری ان تین روزہ پانچ روزہ ان نمازوں میں کم سے کم چھے تین تین چار چار گھنٹے لوگ تراوی پڑھ رہے ہوتا ہیں اگر پڑھنے والا غلط پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی تو آپ کی بھی نہیں ہوگی پڑھنے والا چاہے ایک روزہ پڑھا ہے یا تیس روزہ پڑھا ہے اس کو صحیح پڑھانا ہے کیونکہ اس کی اپنی نماز کا بھی معاملہ ہے اور پیچھے اتنی خلقت جو کھڑے ہو کر صفیں بنا کر پڑھ رہی ہوتی ہیں ان سب کا وعبال بھی امام کے ذمہ کر رہے ہیں تو اگر امام نے غلط طریقے سے قراط کی غلط تلفظ عدا کیے جس سے معنی فاسد ہو رہے ہیں لحن جلی کا مرتقب ہوگی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے تو یہ بھی گناہ گار ہے اور لوگوں کی نماز میں جو خرابی آ رہی ہے انس کا وعبال بھی اسی امام کے ذمہ آئے گا تو اچھے قاری کو تلاش کریں جل پڑھنے والا قاری یہ کوئی قابل مدح چیز نہیں ہے اور اس کی کوئی پذیرائی بھی نہیں ہے جو زیادہ تیز پڑھے اس کے پیچھے پڑھیں ہمیں حکم ہے کہ جو اچھا پڑھے صاف ستھرا پڑھے اس کی طرف اس کے پیچھے نماز پڑھیں بقاعدہ یہ آپ دیکھیں کہ ایک وہ قاری جو بہت ہی سپیڈ میں پڑھ رہا ہے جس میں ہمیں یہی سامنے میں آتا ہے یا علمون اللہ اکبر تعلمون اللہ اکبر یعنی اسیوں کے کتابوں یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ اور سامنے میں نہیں آتا بس یہ پرد چلتا ہوتا ہے کہ اب رکو ہونے والا ہے کیونکہ امام صاحب نے وہ ٹھیراؤ لے لیا ہے وانہ تو توڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو ایسے کے پیچھے اگر آپ نے نماز پڑھی ہو اور اس کے مقابلے میں ایسے کے پیچھے آپ نماز پڑھیں جو بہت اچھا غنہ مرد ان سب چیزوں کا خیال لگتے ہوئے قرآن پڑھ پڑھا ہوگا آپ کو زوج ادھر آئے گا اگرچہ وہ پہلا قاری آپ کو آدھے گھنٹے میں فارغ کر دے گا مطلب اس میں عشاء کے فرض بھی آگئے اور وطر بھی ہوگئے تراوی بھی ہوگئے آپ کو پیتہالیس منٹ میں سب چیزوں سے فارغ ہو جائیں گے سوہ نو بجے سے آپ عشاء کی نماز میں شامل ہوئے دس بجے آپ اپنے بھی کوئی فارغ ہو سکتے ہیں ایسے بھی ہمارے قرآن ہیں لیکن ان کے مقابلے میں ایسے ہیں جو ایک گھنٹے میں اچھے اتمنان کے ساتھ پڑھاتے ہیں سبا سبا گھنٹے میں پڑھاتے ہیں اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے پڑھنے والوں میں ایک زوج زیادہ بن رہا ہوتا ہے جو آہستہ پڑھتے ہیں یہ تیز پڑھنے والا جہاں یہ چاہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو کہت تعریف اس کی اوری ہے یہ پینتالیس میں فارغ کر دیتے ہیں آدھے گھنٹے میں فارغ کر دیتے ہیں تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا فارغ کر دیا کہ سواب بھی نہ میرے سواب بھی نہ میرے ایسا فارغ نہیں ہونا اچھے انداز میں پڑھیں قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھیں وَرَتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِیرَا خوب ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھیں تو قرآن پاک پڑھنا جو اس کے اندر آیتیں ہیں ان آیتوں پر غور کیا جائے جنت کا بیان ہے دوزق کا بیان ہے قدرتِ الٰہی کا ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا ذکر ہے صحابہ کی عظمت و شان کا ذکر ہے دینِ اسلام کا ذکر ہے قیامت کا ذکر ہے تو ان سب چیزوں کا جہاں جہاں ذکر آتا ہے جب انداز اس پر غور تو کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا الحمد سے شروع ہوتے ہیں ستائیس میں پہ ون ناس ہو جاتا ہے بس مٹھائی تقسیم ہو جاتی ہے ہمارے پہ پی گئے گھر چلی جاتا ہے تو یہ کیفیت بنانے سے بنے گی ایسے میں ضروری ہے کہ مسجد کمیٹی ایسے قادی کا احتمام کرے جو اچھا پڑے صحیح مسجد کمیٹی ہیں بھی جلدی الڈی پڑھنے والے حافظ کو پچھلے سال والوں نے تو سوا گھنٹے میں پڑھاتے تھے لوگ باتیں کرتے تھے ان لوگوں کو باتیں کرنے تھے صحیح تراوی یہ سنتِ موکدہ علل کیفایہ ہے جماعت اب جماعت تو ہو رہی ہے اگر دو چار جو شور مچانے والے ہیں اگر یہ تنہا بھی پڑھ لیں گے جماعت تو صحیح طور پر عدا ہوگی ان دو چار شور مچانے والوں کی وجہ سے آپ ایسا کوئی کاری لے کر آگئے جو غلط پڑھتا ہو اور جلدی فارق کر دیتا ہو تلفظ صحیح طور پر اس میں عدا ہونا چاہیے مدین شینل کی ناظرین تجربہ یہی ہے کہ توجہ گھڑی پر ہوتی ہے ہماری تراوی کے وقت کے چار رکھتے ہیں کتی دیر میں ختم ہوئی ہیں تو اب بیس کتی دیر میں ختم ہوگی یعنی قرآنِ مجید کا یہ سننا یہ سنتِ موکدہ ہے پڑھنا بھی اور سننا بھی پورا قرآن سننا تراوی میں یہ بھی سننا ہے اب ہم کھڑے ہوئے اور ہماری توجہ گھڑی پر ہے یا ہم کئی اور نکل گئے کھڑے تو ہم مسجد میں تھے لیکن کچھ اور حساب کتاب میں چلے گئے تو شاید پھر ہماری سنت وعدہ توجہ سے سننے کا عمل نہیں پائے جائے گا اور بیسے بھی ہمیں حکم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاص کا نماز میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو یہ موقع تو رحمتِ الٰہی حاصل کرنے کا ہے توجہ سے قرآن سنے چپ رہے ہیں اب توجہ سے نہیں سنتے تراوی پڑھنے میں ایک تعداد ایسی ہے ہمارے مسلمانوں کی جو امام کے رکو میں جانے کا انتظار کر دی ہوتی ہیں بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہیں گے اب ادھر والا کھڑا ہو گیا چونکہ صف بنی ہوئی ہے دو چار ادھر بیٹھ گئے ایک کھڑا ہو گیا پھر دو چار بیٹھ گئے پھر کھڑا ہو گیا کوئی اب ایک آدمی جو نماز تقبیر اولا کے ساتھ شروع کر رہا ہے اس کے اطراف میں لوگ بیٹھیں ان بیٹھنے رہنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے قطع صف ہو رہی ہے اب ایک آدمی بلا وجہ بیٹھا ہے اور اس کے برابر میں ایک آدمی کھڑا ہے اس کے برابر میں کھڑا ہے وہ صف متحصیر ہے لیکن ایک آدمی جو بلا وجہ بیٹھ گیا اب میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں وہ تقبیر اولا کے ساتھ تراوی میں تو یہ جو برابر میں بیٹھا ہوئا شخص فالتو بیٹھا ہوئا تو یہ قطع صف کا سبب بن رہا ہے یا تو اگر آپ کو فوراں نماز شروع نہیں کرنی تو پیچھ اڑیاں تاکہ مجھے میں صف سے متحصیر ہو جاؤں قطع صف لازم نہ ہو تو وہ بیٹھے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں اور پانی پیتے رہیں گے جب رکو میں جانے کا موقع ہوگا فوراں اٹھیں گے اور رکو میں جانے کی کوشش کریں گے بسا ہوں کہ ان کے رکو بھی نکل گا تو ایسی غفلت نہ ہو کہ یہ عبادت میں جو یعنی بے دیہانی ہے اور بے رغبتی ہے یہ مسلمانوں کا شہبہ نہیں یعنی ایک بیزاری والی کیفید نہیں ہو نہیں شاہی ہے بلکہ ایک ذوق ایک شوق نظر آنا چاہیے اس انداز میں عبادت ہوگی تو انشاءاللہ اس کا مزہ کچھ اور ہوگا آئیے آپ کی کالز کو لیتے ہیں پروگرام ٹی وی میں چل رہا ہے جو نوازے ترابی ہیں وہ کام پر کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے نہیں پڑھ سکیں اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہے ٹائم تو نکالنا چاہیے نا ایک ہی تو مہینہ آتا ہے انشاءاللہ اس کرتے ہیں جی اگلی کال عورتوں پر اور مردوں کی ترابی میں کیا پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے پڑھیں گے مرد جو ترابی پڑھتے ہیں بیس رکھاتے ہیں اس طرح عورتوں کے لیے کیا حقم ہے انشاءاللہ ارز کرتے ہیں جی اگلی کال یہ سنت ترابی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ دو کی بجائے اکیلے میں چار چار کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ ارز کرتے ہیں ٹائم نہیں ملتا ترابی پڑھنے کا سب چیزوں کا ٹائم نکل آئے گا عبادت الہی کا ٹائم نہیں ہوتا یہ ہماری جو وہ عبادت سے کوتاہی ہے غفلہ تھے ہم نے اللہ تعالی کی عبادت کو سمجھا نہیں ہے یعنی اگر ہمیں کوئی ڈیوٹی پہ بلاتا ہے تو فوراں ڈیوٹی پہ اسی ٹائم پہنچتے ہیں اگر لیٹ ہوئے پتا ہے کہ دروازہ بن ہو جائے گا پھر ہمیں انٹری نہیں ملے گی ہم وقت سے پہلے ماں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ٹائم گھنٹوں گھنٹوں ہم ٹائم نکال دیتے ہیں کاروبار کی وجہ سے ترابی کے لیے ٹائم نہیں نکل رہا تو یہ سوال خود ہی ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیوں نہیں نکل رہا کیا عبادت کی لذت مجھے میسر نہیں ہے شاید اس وقت ہی نکل رہا گیارہ مہینے کام کاجی کیا نا اپنے ایک مہینہ آیا اب اس مہینے میں یہ ہے کہ تھوڑا زیادہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے چونکہ سیزن ہوتا ہے اس میں زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے تو اس میں آپ یہ تو دیکھیں کہ اس میں آپ کی نیکیوں کا سیزن بھی تو بڑھ جاتا ہے کہ نفع کا ثواب فرض کے برابر فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر کر دیا ہے یہ فضلت اور کس مہینے میں ہے اسی ماہ رمضان میں تو جہاں یہ دنیا کامانی کی طرف ہم دوڑ رہے ہیں تو یہ ماہ رمضان مبارک ہمیں تقوی پریزگاری اور ہمارے نیک عمال میں اضافے کے لیے بھی تشریف لاتا ہے یہ بھی ایک امتحان ہے کہ ایک طرف دنیا ہے دوسری طرف آخرت ہے تو ایسے موقع پر دیکھیں تراوی اگر پڑھنے کا معامل بنا لیں گے آپ کے کام کاج میں کوئی فرق نہیں آئے گا آپ کام کاج تھوڑا آگے پیچھے کر لیں تراوی اپنے وقت پر ادا کریں پوری ادا کریں اور تراوی جو نہیں پڑھتا اور اس کے نہ پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے وہ گناہ گار ہے تو اپنے آپ کو گناہ گار ہونے سے بچائیں ماہ رمضان مبارک تو نیکوکار بنانے والا مہینہ ہے اس میں اپنے آپ کو تراوی چھوڑ کر گناہ گار نہ بنائیں کہ جہاں ماہ رمضان مبارک میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو وہیں گناہ کی شدت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے گناہ کی نہوست بھی بڑھ جاتی ہے یہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ کو زیادہ نہ پسند ہوتا ہے یعنی یہاں پر ایک مدنی پھول عرض کیا جائے گا آپ کی بارگاہ میں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ جیسے ہمارے شہر کرانچی باب المدینہ میں ابھی پچھلے دنوں جو گرمی کی شدت تھی سینکڑو مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے اور ایک سبب ان کا یہ گرمی بھی بنا گرمی کی شدت تو یعنی جانے والے جو چلے گئے دنیا سے ان کی زندگی کا یہ آخری رمضان تھا بلکہ چند روزے ان کو ملے تو اب جیسے ہم لوگ ابھی زندہ ہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا بھی یہ آخری رمضان ہو ہو سکتا ہے تو لہذا ترابی کا ٹائم نہیں مل رہا قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا تو مرنے کے بعد پھر ٹائم کان سے ملے گا تو لہذا کوشی یہ کی جائے کہ اپنے ٹائم کو اس انداز میں منیج کیا جائے کہ اس میں اللہ کی عبادت کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے ترابی کے لیے وقت ملے کیونکہ آئندہ رمضان ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو جو مل گیا ہے اسی کو غنیمہ جانتے ہوئے جتنا ہو سکے اپنی آخرت کے حوالے سے تیاری کر لی جائے عورتوں اور مردوں کی ترابی میں فرق ہوگا کہ عورتیں تنہا پڑھیں گی مرد جماعت سے پڑھیں فرق جماعت کے حوالے سے عورتیں تنہا اپنی پڑھیں گی مرد جماعت کے ساتھ پڑھیں جماعت سے اگر پڑھنے کا موقع زائع ہو گیا تو تنہا تو پڑھنی ہی ہے اس میں چھوڑنے کی کوئی صورت نہیں ہے اچھا اب جسی طرح گھر میں اگر کوئی اسلامی بھائی نماز پڑھتے ہیں مزید میں نہیں پڑھ سکے کسی شریع حضور کی وجہ سے اب گھر میں وہ چار چار کر کے پڑھیں یا دو دو کر کے پڑھیں بہتر یہ ہے کہ تراوی کی ہر دو رکعت جو نا وہ الگ الگ کر کے پڑھی جائے اور اگر کوئی چار چار رکعتیں ایک سلام سے پڑھتا ہے یا آٹھ رکعتیں